السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے نماز کا چور کہا ہے اگر نہیں جانتے تو انشاءاللہ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو دبانا نہ بھولیں آئیے شروع کرتے ہیں افسوس فی زمانہ مسلمانوں کی بہت کم تعداد نماز پڑھتی ہے اور جو پڑھتے ہیں ان میں سے بھی بعض نادان جلد بازی کی وجہ سے اپنی نمازیں برباد کر بیٹھتے ہیں ایسے کو نماز کا چور قرار دیا گیا ہے چنانچہ شہنشاہ خوشخشال پیکر و حسن و جمال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے سب سے بدتر چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص اپنی نماز میں کس طرح چوری کر سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اس کے رکو اور سجود پورے نہیں کرتا یا ارشاد فرمایا وہ رکو اور سجود سجدے میں اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کرتا حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمت نان اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ مال کے چور سے نماز کا چور بتر ہے کیونکہ مال کا چور اگر سزا بھی پاتا ہے تو کچھ نہ کچھ نفع بھی اٹھا لیتا ہے مگر نماز کا چور سزا پوری پائے گا اس کے لئے نفع کی کوئی صورت نہیں مال کا چور بندے کا حق مارتا ہے جبکہ نماز کا چور اللہ تعالی کا حق یہ حالت ان کی ہے جو نماز کو ناقص پڑتے ہیں اس سے وہ لوگ درسیں عبرت حاصل کریں جو سیرے سے نماز پڑتے ہی نہیں حضرت سیدنا حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑتے ہوئے رکو اور سجود پورے ادا نہیں کرتا تھا تو اس سے فرمایا تم نے جو نماز پڑھی اگر اسی نماز کی حالت میں انتقال کر جاؤ تو حضرت سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر تمہاری موت واقع نہیں ہوگی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئے کیسی تھونگ مارنے اور درندے کی طرح ہاتھ بچھانے سے منع فرمایا یعنی ساجد سجدہ کرنے والا سجدہ ایسی جلدی جلدی نہ کرے جیسے کوئہ زمین پر چونچ مار کر فوراں اٹھا لیتا ہے اور سجدے میں کوہنیاں زمین سے نہ لگائے جیسے کتہ بھیڑیاں وغیرہ بیٹھتے وقت لگا لیتے ہیں موسیقی